اکلیف کمپیٹیٹیو اگزام میں زلہ باغ آزاد کشمیر کا جو زلہ ہے اس کے بارے میں معلومات پوچھی جاتی ہیں تو باغ آزاد کشمیر کا تاریخی مقام ہے اور یہ زلہ 1368 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے بشمول حویلی یہ علاقہ پونچ کی ایک تحصیل تھا اور 1988 میں اسے زلہ کا درجہ دیا گیا باغ کے شمال میں نانگا پیر کنگا چوٹی ہیں باغ کے مشرق میں نو ہزار فٹ کی بلندی پہ چوٹی تولی پیر زلہ راولہ کوٹ میں واقع ہے باغ میں دریافت ہونے والے اثار قدیمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں کسی بڑی تحضیب کا مرکز رہا ہے یہاں سے عالی شان، امارتیں، پرانے کلے اور مختلف کھنڈرات ملے ہیں اور یہ کھنڈرات بائیس کالج کے ہاتھے میں زیر زمین دفعی شرح خوندکی کے حوالے سے باغ کامیشہ ایک منفرد مقام رہا ہے باغ کی تین تحصیلیں ہیں، ہاری گہل، باغ اور دیرکوٹ باغ کی تحصیل حویلی کو الگ کر دیا گیا تھا اور اسے زلہ بنا دیا گیا دونوں ازلہ کی مجموعی عبادی چار لاکھ پینسٹھ ہزار باغ کے سیاتی مقامات میں دیرکوٹ، نیلہ بات، لیسٹلنا، گنگا چوٹی اور سودنگیلی شامل ہیں یہ زلہ تاریخی پسمنظر، معشرتی، رسم و رواج اور عدات و خسائل اور فطری رجانات کے اعتبار سے زلہ پنچ سے برپور مماثلت رکھتا ہے